اچھا جناب جیٹے پاکستان دے ویچے چیزان دے ریڈ وادی جن دے وہ کٹ دے گے ہو نہیں ہے گے ہو نہیں جی کٹنے امامی ساٹھی ادان دیا لئی دئی جان دیا اچھا جناب پاکستان میں جو بھی کسی بھی چیز کی قیمت جو انکریز ہو جاتی بڑھ جاتی ہے وہ دوبارہ ریوائز ہو کے اپنے جو قیمت ہے اصل قیمت کے اوپر کیوں نہیں آتی پاکستان میں عوض باللہ من شیطن الرجیم بسم الرحمن الرحیم یہ اس لئے نہیں آ رہی کہ دوسرا نا کوئی بھی ادارہ جو ہے وہ کام نہیں کر رہا کوئی بھی ادارہ جو ہے نا کوئی بھی ادارہ وہ کام نہیں کر رہا نہ کوئی چکر رہا ہے کہ ریٹوں کو کہ کوئی بڑھا دے کوئی کم کر دے اور اسی وجہ سے نا یہ نہیں کہ ایک محکمہ سارے کے سارے محکمیں جو ہیں وہ کام نہیں کر رہے جب یہ کام کریں گے جو قیمتیں ہیں جس چیز کی بھی قیمت ہے وہ کام ہی ہوگی اور دوسرا قابو میں بھی آئے گی جناب پاکستان میں جس چیز کی قیمت بڑھ جاتی ہے وہ دوبارہ اپنے ریٹس کے اوپر واپس کیوں نہیں آ پاتی یہ سارا کرپشن کا کام ہے ملک میں جتنے زیادہ کرپشن ہو رہی ہے اس وجہ کر کے کوئی چیز بھی اپنے کنٹرول میں نہیں آئے گی جب تک اس کو کنٹرول نہیں ہوگا کرپشن پہ نہیں اس کو کنٹرول کو کون کر سکتا ہے آپ کے لحاظ سے یہ تو اب جو اس وقت حکمران ہیں ان کا حق ہے لیکن ہمارے حکمران ایسے نہیں ہیں کہ یہ کام پہ قابو کر لیں کیونکہ پاکستان میں ایک ایسا نظام بننا ہوا ہے ہر بندہ آتا ہے ایک ہاتھ ایک آگے چلا جاتا ہے جس کی باری آتی ہے وہ لے کے اپنی باری سے آگے چلا جاتا ہے جس بھی چیز کے ریٹس بڑھ جاتے ہیں وہ کم کیوں نہیں ہو پاتے یہ ہماری اپنی کمزوری ہے وہ کس طرح سر وہ کس طرح ہم سار اٹھا کے بول نہیں سکتے آگے کچھ کہہ نہیں سکتے جو مانگتے ہیں ہم دیتے چلا جائے دیتے وہ بڑھتے چلے جا رہے ہیں اس کو کس طرح کنٹرول کیا جاتا ہے یہ ہم خود کریں گے اب ہم نکلے گی آگے نکلے گی ایک دوسرے کے نشانہ بشانہ کھڑے ہوں گے تو یہ ہو اسلام علیکم ناظرین ہم آج موجود ہیں رجانہ روڑ کے اوپر دی ایچ کیو کے باہر آج ہم لوگوں سے پوچھیں گے کہ پاکستان جس بھی چیز کی قیمت بڑھ جاتی ہے وہ دوبارہ اپنے ریٹس کے اوپر واپس کیوں نہیں آتی اس کے پیچھے کس مافیا کا ہاتھ ہے تو آئیے دوستو شروع کرتے ہیں ویڈیو شروع کرنے سے پہلے آپ سب سے ریکویسٹ ہے اگر آپ چینل کے اوپر نئے ہیں چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن کو پریس کر دیں تاکہ آپ کو اس طرح کی مزید نیوز والی ویڈیوز ملتی رہیں تو آئیے دوستو سٹارٹ کرتے ہیں اسلام علیکم جی اب پاکستان میں جو بھی کسی بھی چیز کی قیمت جو انکریز ہو جاتی بڑھ جاتی ہے وہ دوبارہ ریوائز ہو کے اپنے جو قیمت ہے اصل قیمت کے اوپر کیوں نہیں آتی پاکستان میں اعوذ باللہ من شہیطن الرجیم بسم الرحمن الرحیم یہ اس لئے نہیں آ رہی کہ دوسرا کوئی بھی ادارہ جو ہے وہ کام نہیں کر رہا کوئی بھی ادارہ جو ہے نا کوئی بھی ادارہ وہ کام نہیں کر رہا نہ کوئی چکر رہا ہے کہ ریٹوں کو کہ کوئی بڑھا دے کوئی کم کر دے اور اسی وجہ سے نا یہ نہیں کہ ایک محکمہ سارے کے سارے محکمیں جو ہیں وہ کام نہیں کر رہے جب یہ کام کریں گے جو قیمتیں ہیں جس جس چیز جس چیز کی بھی قیمت ہے وہ کم ہی ہوگی اور دوسرا قابو میں بھی آئے گی یہ مخت میں تنخواہ لیتے ہیں مخت میں ہمیں کوئی بھی ہے وہ پولٹیکس ہے یا کوئی عام دوسرا دکاندار ہے یا کوئی بزنسمن ہے یا کوئی ڈیلر ہے یا کوئی تاجر ہے وہ کوئی بھی جو ہوئے نا وہ عمام کی فلاہ کے لیے کام نہیں کر رہا وہ صرف اپنے بیٹے کے لیے کام کر رہا ہے اور نہ کسی ان میں سے کسی کو اللہ کا خوف ہے نہ یہ حلال کھانے پہ دوسرا ان کا جو ہے نا وہ کہ اللہ تعالی نے کل قیامت کے دن حساب لینا ہے نہ یہ آج کر رہے ہیں نہ یہ کل کر رہے ہیں مگر یہ کرنا چاہیے ہمیں کرنا چاہیے ہم لوگوں کو چاہیے قیمتیں کم اس لیے ہوں گی کہ ہمیں حلال کمہ کر کھانا چاہیے اور حلال کھانے سے اللہ بھی راضی ہوگا اس کا محبوب بھی راضی ہوگا دین صرف اسی لیے ہے دین اسی لیے بنا تھا نہیں ایک منٹ میری بات سنیں یہ جس چیز کی پرائس پہلے بڑھ جاتی ہے ہم بڑھا فوراں دیتے ہیں لیکن جب کم ہوتی ہے پھر ہم کہتے ہیں یہ جو ہے یہ رات بارہ بجے کے بعد کم ہوگی یہ ایسا پاکستان میں کیوں ہوتا ہے پھر پتہ کہ ایک تو لوگوں کے اندر ایمان نہیں ہے یہ اس وجہ سے ہوتا ہے ایمان کا ہونا اور حلال کھانا دونوں ہی جو ہیں وہ یہ دینی جزہ ہیں اور اس پر چل کر ہم دوسرا جو ہے نا وہ درد دل رکھ کر رحم کھا کر لوگوں پر رحم کھا کر اور ہر طرح کی چیز کو ہم قابو کر سکتے ہیں ورنہ نہیں ہو سکتے اسلام علیکم جی جناب کی حالہ کٹنے جی ہمانے ہاں کتنا ہاں یا یہ شروع ہیں کرما ہمانے ہیمانے ہاں ہمانے ہاں ہمانے ہاں کتنا ہوا جناب نصد linked about کیا cinst مار جو گے ماما نہیں تو اسی جیڑے اداریاں نو یا جیڑے انہا منسلک جیڑے انہا نو کنٹرول کر سکتے ہیں انہاں دے بارج کی سوچتے ہیں اسی کی سوچنا ہی سوچنا نہیں سوچنا اسی کی سوچنا اسلام علیکم والکم اسلام اچھا سر پاکستان میں جس بھی چیز کے ریٹس بڑھ جاتے ہیں وہ کم کیوں نہیں ہو پاتے یہ ہماری اپنی کمزوری ہے وہ کس طرح سر وہ کس طرح ہم سار اٹھا کے بول نہیں سکتے آگے کچھ کہا نہیں سکتے جو مانگتے ہیں ہم دیتے چلے جا دیتے وہ بڑھتے چلے جا رہے اس کو کس طرح کنٹرول کیا جا یہ ہم خود کریں گے عوام نکلے گی آگے نکلے گی ایک دوسرے کے نشانہ بشانہ کھڑے ہوں گے تو یہ ہوگا آپ عوام کو پیغام دیں کہ ہم کس طرح ٹھیک کر سکتے ہیں عوام خود ٹھیک ہوئے گھر سے نکلنا خر سے ٹھیک کرنا پڑے گا پھر گلی محلہ پھر شہر ملک ایسے ہی پھر ہوئے گا نا سیٹ ایسے کیسے ہو سکتا ہے جو میں کہہ رہوں میں ادھر بیٹھا رہوں کہ سیٹ ہو جائے گا کان سیٹ ہو جائے گا نہیں آپ کوئی ایک اگزیمپل دینے چھوٹی سی کہ ہم کیا کریں کہ جس سے ہم ٹھیک ہو سکتے ہیں یہ ہم وہ نا اللہ تعالی نے خود فرمایا جو بندہ اپنا نصیم نہیں بنا سکتا وہ کبھی بھی آگے نہیں بڑھ سکتا یہ اس کی بات یہ ہے کہ یہ ہم خود گھر سے ٹھیک کریں گے اپنے ہاتھ سے اگر میں کرپشن کرتا ہوں آگے اوپر والے کرپشن کرے گا وہ اس سے زیادہ آگے کرے گا اس کا صاحب زیادہ کرے گا ایسی بڑھتی جائے گی یہ مہنگائے بھی بڑھتی جائے گی یہ ہم جب تک یہ ظالم حکرمران ہمارے سہر پر قابل رہیں گے تو ہم یہ سہی چکی مہنگائی کی چکی میں پیچھتے چکے کی قیمت بڑھ جاتی ہے وہ دوبارہ اپنے ریٹس کے اوپر واپس کیوں نہیں آ پاتے یہ سارا کرپشن کا کام ہے ملک میں جتنی زیادہ کرپشن ہو رہی ہے اس وجہ کر کے کوئی چیز بھی اپنے کنٹرول میں نہیں آئے گی جب تک اس کو کنٹرول نہیں ہوگا کرپشن پہ نہیں اس کو کنٹرول کو کون کر سکتا ہے آپ کے لحاظ سے یہ تو اب جو اس وقت حکمران ہیں ان کا حق ہے لیکن ہمارے حکمران ایسے نہیں ہے کہ یہ کام پہ قابو کر لیں کیونکہ پاکستان میں ایک ایسا نظام بننا ہوا ہے ہر بندہ آتا ہے کھا تک آگے چلا جاتا ہے جس کی باری آتی ہے وہ لے کے اپنی باری آگے چلا جاتا ہے نہیں آپ کے لحاظ سے کون سا ایسا بندہ آگے آئے کہ جو اس کو ٹھیک کر پائے گا کون سا ایسا بندہ میرے نظریے میں تو ابھی جو عمران خان کی حکومت گزری ہے اس میں اچھے کام ہوئے ہیں اس کے کوئی چند کام ایسے جو آپ کو اچھے نظر آئے ہیں سب سے پہلے تو ہیلتھ کار دیکھیں چلیں ایک ہو گیا ٹھیک ہے دوسرا جو کام اس نے کر رہے تھے نا گھراس لوٹ سے نیچے سے اس نے جو کام ہو رہے تھے وہ بیسیکلی اس نے گنائے نہیں ہے دکھائے نہیں ہے لیکن ہم ڈرائیور لوگ ہیں ہم گھومتے پھرتے ہیں چار سدہ سوا جاتے ہیں اور بھی آگے جاتے ہیں جانی کے منسیرہ ایپٹ آباد اس سائٹ میں جاتے ہیں وہاں پہ بہت اچھے کام ہو رہے تھے اور جو کام وہ کر رہا تھا اس وقت مجھے لگ رہا ہے وہ بہت اچھے تھے